ہمارے ہاں ایک جنازہ آیا مجھے معاف کریں گے میں کوئی مطلب کوئی بے عدبی کرنا نہیں ہے ایک جنازہ آیا ہمارے ہاں خاندانی سید ظاہراً مجھے جو یاد آ رہا ہے رزوی سید تھے خاندانی ان کے خاندان کی تاریخ ہے کہنے لگے حضور ان کے بیٹے اور بھائی نے آ کر مجھے کہا حضور یہ میرے والد اور ایک نے کہا یہ میرے بھائی یہ گزشتہ ایک سال سے اللہ کا انکار کر رہے تھے قرآن کا انکار کر رہے تھے رسول اللہ کی رسالت کو نہیں مانتے تھے صرف امام حسین کو مانتے تھے باقی کسی کو نہیں مانتے تھے میں نے کہا پاگل ہو گئے تھے کہنے لگے نہیں بہترین بزنسمنٹ تھے بہترین تاجر تھے بہترین دماغ تھا ان کا ذہین ترین افراد میں سے تھے خوشیار ترین افراد میں سے تھے میں نے کہا کیا یہ ہمیشہ سے ایسے تھے کہنے لگے نہیں یہ بہترین مباہد تھے کر رہے تھے رسول اللہ کی رسالت کا انکار کر رہے تھے صرف امام حسین پر بھی ماذا اللہ احسان کر رہے تھے انہیں مان کر کہ امام حسین نے تاریخ میں قرمانی بڑی دی ہے صرف میں حسین کو مانتا ہوں یہ بھی جیسے احسان کر رہے ہیں امام حسین پر بعض لوگ احسان کرتے ہیں اس طرح سے اہل بیت کے اوپر تو کیا حکم ہے ان کے غسلوں کفن کا اور جنازے کا میں نے کہا جی میں تو ان کا نا جنازہ پڑھا سکتا ہوں میں نے اس وقت میں پوچھا اپنے بزرگوں سے رابطہ کیا جی میرے لیے کیا حشرح حکم ہے میں ایک پیش نماز کے احسیت سے میں کیا کروں تو ایسا شخص جو سمجھ کے جان کے اپنے عقل و فہم کے بعد کسی چیز کا اسلام پہ انکار کر رہا ہو وہ مرتد ہو گیا ہے وہ کافر ہو گیا ہے اس کے اس کی نماز جنازہ نہیں ہے اسے مسلمانوں کے قبرستان میں دفنائے نہیں جائے گا یہ حکم اسی کتابوں میں لکھا ہوا ہے میں کوئی نئی بات نہیں کر رہا تو ایسا ممکن ہے ایسا ممکن ہے کہ کوئی شخص کافر ہو جائے ایسا ممکن ہے کوئی شخص مشرک ہو جائے حضرت آیت اللہ دستغیب نے سچے واقعات کے اندر لکھا ہے کہ ایک خاتون جس کا دم نکل رہا تھا احتزار کے عالم میں تھی اسے تلقین پڑھائی جانے لگی کہا کہو لا الہ الا اللہ اس نے کہا لا الہ الا اللہ کہا کہو محمد الرسول اللہ اس نے کہا محمد الرسول اللہ کہا کہو علی انوالی اللہ کہنے لگے نہیں کہوں گی ساری زندگی علی انوالی اللہ پکارتی رہی ساری زندگی ماتمی اور عزدار تھی مولا علی کی چاہنے والی تھی کہنے لگے نہیں کہوں گی بہت سمجھایا کیا کر رہی ہو یہ ڈاکٹر نے جواب دیا ہوا ہے تم نے کلمہ پہلا بھی پڑھا ہے دوسرا بھی رسالت کا اقرار کیا مولا کی ولایت کا اقرار کرو حضرت آیت اللہ دستغیب شہید محراب اس واقعے کو لکھ رہے ہیں اس نے مولا کی کلمہ مولا کی ولایت کا اظہار نہیں کیا اللہ کا کرنا تھا وہ کچھ شفاقہ ہو گیا اس کو ٹھیک ہو گئی اس کی طبیعہ ٹھیک ہو گئی کچھ عرصے بعد اس کے عزیز و قارب نے پوچھا کہ یہ کیا ماجرہ تھا بھئی یہ تم کیا کر رہی تھی تمہیں جب مولا کی ولایت کا اقرار تم سے لیتے تھے تو تم جواب کیوں نہیں دے رہی تھی کہنے لگی تمہیں تو نظر نہیں آ رہا تھا وہ ہمارے آبا و اجداز تو جہاں گلدان ہمارے میراس میں چلا آ رہا ہے جس میں ہیرے جوائرات چڑے ہوئے ہیں ہمارے پڑھ دادا سے پھر ان سے پہلے تھا پھر ان سے پہلے تھا اور وہ قیمتی کروڑوں کا لاکھوں روپے کا قیمتی چیز ہے عتیقہ ہے یعنی نایاب چیز ہے وہ میرے پاس آئی ہے میرے دادا کے پاس سے میرے باپ کے پاس سے جب تم کہتے تھے نا کہو علین و علی اللہ تو شیطان اسے اٹھا کے کہتا تھا اگر علین و علی اللہ کہو گے تو اسے توڑ دوں گا تو میں تمہیں تھوڑی کہتی تھی نہیں پڑھوں گی میں اسے کہتی تھی نہیں پڑھوں گی نہیں پڑھوں گی اور میں نے نہیں پڑھا کہیں وہ میرا گلدان نہ توڑ دے یہ واقعات ہوئے ہیں یہ واقعات تصوراتی نہیں ہیں یعنی ایک شخص مدتوں اللہ رسول اور اہل بیت سے لہٰذا مومن کو خوف اور امید کی درمیانی کیفیت میں رہنا چاہیے مومن ہوتا ہی وہ ہے جو خوف اور امید کی درمیانی کیفیت میں رہتا ہو نہ اپنے عمال پر گھمنٹ کر کے امید ہی امید لگائے بیٹھا ہو اور نہ ہی اپنے گناہوں سے مایوس ہو کر جی نہ امید ہو جائے اللہ کی بخشی سے اور شفاعت اہل بیت سے درمیانی کیفیت میں گناہوں کا احساس برقرار رہے اور رسول اللہ اور آئیم اہل بیت کی شفاعت کی امید بھی رہے ایسے ممکن بھی ہے